بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ایزی لیف ٹریکس اللہ تعالیٰ آپ کے خانوں میں برکت عطا فرمائے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور جیسے کہ رمضان مبارک ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں آپ کی تمام دلی حاش جو ہے وہ پوری کرے تو اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت ہی ریڈ ریڈ کلر کے ایپل ٹھیک ہے تو یہ آپ گیس کریں کہ میں کیا بنا رہی ہوں یہ تھوڑے سے انگریڈینٹس ہے میرے پاس کوئی زیادہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی چلو جی ہم آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں اور آپ کو ہودی بتا دیتے ہیں کہ آج ہم بنا رہے ہیں ایپل جیم جو بچے تو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور ایپل کھلانے کا ایک نیا طریقہ ہے جب ہم بزار سے لے کے آتے ہیں تو وہ کوئی یقین نہیں کسی کو ہوتا کہ وہ اریجنل ہے یا آرٹیفیشل وغیرہ انہوں نے کوئی فلیور وغیرہ ڈالا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے سامنے میں اریجنل بناوں گی اور بلکل بزار جیسا مارکیٹ جیسا بنے گا تو جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں انگریڈینٹس ہام کاؤنٹ سے یوز کریں گے یہ صرف میں نے ایک کلو جو ہے وہ ایپل لی ہیں اور تین عدد میں اس میں لیمن ڈالوں گی اور ہمارے پاس چینیاں جو ڈیڑ پاؤ کے قریب ہے تقریباً آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی تھوڑی ساری چیزوں کے ساتھ یہ جیم بن کے تیار ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ ہم اس کو چھے مینے تک کم چلا سکتے ہیں فریج میں رکھ کے یہ گھر کا بنا ہوا اس میں کوئی آرٹیفیشل چیز کوئی آرٹیفیشل فلیور نہیں ہے تو بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری آئی ہے کہ آپ گھر پہ ہی سے بنائیں اگر آپ میرا یہ طریقہ فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے کہ ہم نے آپ بزار سے نہیں لانا ہم جو ہے وہ گھر پہ ہی بنا کے اپنے بچوں کو دیں گے تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا یہ میں نے جو ہے ایپل ان کو پیل کر کے تو یہ جو ان کا درمیان والا پارتہ جو سخت ہوتا ہے یہ میں نے نکال لیا ہے اور میں پانی میں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ اگر ہم ویسے ہی سے رکھیں تو جو ہے نا یہ سیب جو ہے نا ایپل یہ کالے ہو جاتے ہیں تو بلیک نہ ہوں اس لیے ہم یہ اس طرح پانی میں ڈال کے تو رکھتے ہیں تو یہ اپنے بریک بریک کٹ لینا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اب کیا کہا رہی ہوں کڑائی رکھی میں نے اپنی پیاری اور یہ میں نے سیرے ایپل جو ہے پانی سمیت میں نے اس میں ڈال دیئے جو پانی تھا ان کے اندر وہ ضائع آپ نے نہیں بلکل کرنا اور وہ پانی بھی جو ہے نا وہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینا یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے پھر ہمیں اسے نکال کے تو ہم بلینڈر میں جو ہے نا ان کو بیس لیں گے یہ دیکھیں تقریبا ہم نے دو تین منٹ صرف رکھنا ہے کہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور جو ان میں نا تھوڑے بہت ضرع ہوتے ہیں وہ نہ رہ جائیں تو یہ دیکھیں یہ نرم ہو گیا تھوڑے سے اب ہم ان کو پیس لیں گے پانی ان میں سے آپ نے خوشک کر لینا پانی آپ نے ڈال نہیں اتنا ہے جتنے میں تقریبا دو منٹ میں یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں آپ نے زیادہ پانی نہیں ڈال دینا جیسا کہ میرے جو ہے چینل کا نام ہی ایزی لائف ٹریکس ہے تو میں آپ کو ایزی وے میں جیزیں بتاتی ہوں تو آپ میرے جو ہے جو میں بتاتی ہوں ان کو فالو کیا کریں تو ماشاءاللہ آپ کی جو بھی ریسپی ہوگی بہترین بنیں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال لیا اب جو بلینڈر جگ ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو میرا تو کچھ دنوں سے خراب ہوا تھا تو میں نے یہ والی جو چھوٹی ڈبی ہوتی ہے اس میں ڈال کے تو میں نے یہ پیس لیے تو آپ بلیو نہیں کریں گے کہ بلکل مارکیٹ جیسا ہے مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بلکل اسی طریقے کا بنا ہے جس طرح جو مارکیٹ سے ہوتا ہے وہی فلیور حالانکہ اس میں کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے تو یہ میں نے پیس کے کڑائی میں ڈال دیا اور جو میرے پاس ٹیڑ پاؤ کا قریب تقریبا چینی تھی وہ بھی میں نے ایڈ کر دی اور اب میں اس میں تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جو لیمن میں نے تین عدد رکھے ہیں ان کے بیج نکال کے تو وہ میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ لیمن تھے تین عدد ان کا میں نے جو جوس وغیرہ وہ نکال لیا تو میں نے یہ ایڈ کر دیا تو یہ میرے پاس لچی ہیں کچھ جو ہے وہ پی سیوی لچی جو اس کے اندر جاتی ہے تو وہ پسند نہیں کرتے تو میں نے اس لیے جو ہے نا وہ سابت ہی لچییں ڈال دی ہیں تاکہ جب ان کا اثر نکل جائے گا اس کے اندر سے تو میں یہ جو لچیاں وہ باہر نکال دوں گی یہ دیکھیں اس کے دانے بھی نہیں جائیں گے اور اس کی حشبو وغیرہ بھی جو وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی تو میں نے تقریباً تقریباً آٹھ منٹر یہ دیکھیں اسے پکایا تو اسے میں آگیا تو اب اسے چیک کرنے کا جی یہ طریق ہے اگر اس طرح ہم ڈالیں تھے اس میں سے کوئی بھی پانی اس کا ڈراپ جو نکلے تو سمجھے کہ ابھی ہمارا جو جائم ہے وہ صحیح نہیں بنا اگر اس طرح کرے تو اس میں سے پانی نہ ہو تو سمجھے کہ جی جائمہ بالکل ریڈی ہے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب آپ کیا کریں شیشے کی کوئی بھی اس طرح کی باٹل لے لیں اور اس میں بھر کے رکھ لیں آپ نے کمنٹ میں اگر آپ نے میں سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کسی نے بھی بنایا تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کا کس طرح کا بنا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اور اپنی دعاوں میں رکھیں یاد اور رمضان مبارک ہے رمضان مبارک میں عبادت کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد کرنا اللہ حافظ مجھے